بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عرفان اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل برائیڈ فیچر پلاننگ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شارٹ اینڈ کے لیکچن نمبر ون کو لیکچن نمبر ون کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو شارٹ اینڈ سٹارٹ کرنے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے چاہیے آپ کو ایک شارٹ اینڈ کی بک جس کا نام ہے پیٹ مین شارٹ اینڈ نیو کورس اینڈ کی یہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک لیڈ پینسل اور اس کے علاوہ چاہیے آپ کو ایک شارٹ اینڈ کی ایک نوٹ بک یہ شارٹ اینڈ کی نوٹ بک کو جس طرح سے ہوگی یہ آپ نے بک جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے یہ آپ کو بزار سے ایزلی مل جائے گی اس سے آپ نے سٹارٹ لینے اس بک کے اوپر چیزیں اب ہم آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم اس بک کو کھولیں گے تو مالبس دو پیج بنوں گے جیسے کہ ابھی اب یہ آپ کے سامنے ایک پیج اوپر والی سائٹ پہ ہے دوسرا پیج نیچے والی سائٹ پہ ہے ہم نے جو سٹارٹ لینے ہے وہ ہم نے نیچے والی پیج سے سٹارٹ لینے ہیں اس پیج کو پر ہم لکھیں گے جب اس پیج کو پر ہم لکھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے جب یہ پہلا پیج ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو رن کریں گے اس کو الٹا کریں گے جب ہم الٹا کریں گے تو دوبارہ جب ہم اس کارپی کو کھولیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دوسری سائیڈ کھل جو گی ہوگی وہ جو چیز ہم نے اوپر چھوڑی ہوگی وہ ہمارے سامنے نیجے کھل جائے گی تو ہم دوبارہ اس کے اوپر لکھیں گے اس طرح یہ آپ کی نوڈ بے ہو جائے گی کمپلیٹ تو چلیے آج ہم اپنا لیکچر ڈسکس کر لیتے ہیں اس لیکچر کے اندر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شارٹر کی ڈیفنیشن کو شارٹر کو کس نے ایجاد کیا ہے اور چند چیزیں شارٹر کی جو ہے وہ آج جس ہم اپنا لیکچر میں دسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شارٹر کو جو ہے اس سارا آئیسیک پٹمنٹ نے ایجاد کیا تھا ان کے نام کے وجہ سے ہی اس کا نام پٹمنٹ شارٹرینڈ ہے اور پوری دنیا میں اس کو پٹمنٹ شارٹرینڈ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ہے تو اس کے لئے شورٹ ہینڈ کی ہم جو ہے دیفنیشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شورٹ ہینڈ کی دیفنیشن ہے کہ شورٹ ہینڈ is ایکچلی لینگویج آف آف ساؤنڈ کے شورٹ ہینڈ جو ہے وہ ساؤنڈ کی زبان ہے یعنی کہ جو واضح ہم انگلیش کے سنیں گے ان کو ہم شارٹ ہینڈ میں جو ہے مقصود لائنوں کو ساتھ لکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم آپ کو دو چیزیں بتانا چاہوں گا نمبر ون پہ ہمارے پاس ہے کنسونٹس کنسونٹس کیا ہوتے ہیں اور دوسرا نمبر ٹو پہ ہم آپ کو بتاؤں گا کہ آؤٹلائنس کیا ہوتی ہیں اب کنسونٹس آؤٹلائنس کیا ہوتی ہے جیسے کہ ہم انگلیش میں ایک ورڈ لکھتی ہیں جیسے کہ میں ورڈ لکھتا ہوں پین تو پین کو لکھنے کے لئے ہمارے پاس تین لیٹرز ہیں تین لیٹرز ہیں یہ تین الفہ بینٹس ہیں یہ تین جو الفہ بینٹس ہیں یہ ملا گے بناتے ہیں ہمارے پاس ایک ورڈ ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم ہم ورڈ لکھتے ہیںjukے جن اگر میں نے اسی پین کو شارڈErنمی لکھا ہے تو میں کچھ اس کو یوں لکھوں گا تو اب اس کے اندر ہمارے پاس دو ورڈز ہیں P اور deity میں مال quartz اورSheхör ths comptاء ، جیسے انگلیش کے ورڈ میں یہ لیٹرز ہوتے ہیں اس طرح وهو تین جب ہم کیا نام دیں گےçasی ہے تو اس کو كاندنمی جو ہے قوسی جاتا ہے پیٹ میں نے جو ایسے تمام لیٹرز جو انگلیس میں بولے جاتے ہیں شارڈن میں جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ان کو ہم کیا نام دیں گے کنسوننٹس جیسے ان ورز نے ملا کہ ان لیٹرز نے ایک ورڈ بنایا تھا اس طرح یہ کنسوننٹس مل کر تو ایک ورڈ بناتے ہیں یہ جو ورڈ میں نے لکیا ہے پین اس کو شارڈن میں بولتے ہیں آؤٹ لائن یعنی کہ یہ جو شیپ یا یہ جو چاند مقصود لائنیں میں نے لگا دی ہیں شارڈن ایک ورڈ بولتے ہیں ان تمام لائنوں کو جیسے ہم ورڈ بولتے ہیں انگلیس میں تو شارڈن میں کیا بولتے ہیں آؤٹ لائنز یا ان کو بولتے ہیں سٹروکس تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنسوننٹس اور آؤٹ لائنز اور سٹروکس کا جو فرق ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے پاس انگلیس میں ایک ورڈ ہوتا ہے اس ورڈ کو بنانے کیلئے چند letters ہم ساتھ ساتھ میں لکھتے ہیں جیسے میں نے word لکھا ہے pen پی ای این تو اس میں تین ہمارے پاس letters ہیں تو letter نے مل کر ایک word بنا دیا ہے اسی طرح جب ہم short hand میں ایک word لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو letters ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں consonants ان کو کیا بولتے ہیں consonants تو آج کیس لیکچرے میں ہم پہلے جو six consonants short hand کے words discuss کریں گے اس کے علاوہ جو ان consonants کو لکھنے کے لیے ہم جو shapes یا جو مقصود lining لگاتے ہیں ان کو ہم نے نام دی ہے آؤٹلائنز کا یا ہم ان کو بولیں گے سٹروکز اب اس کے علاوہ جو امپورٹن چیز ہے جو جیسے کہ اس کی definition میں کلیر ہے کہ شورٹ ہینڈ is actually a language of sounds تو sounds کیا چیز ہیں تو یہاں بھی ہم آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں جو کہ بہت important ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے sound آئیں گے ایک ہوگا light sound ایک ہوگا ہمارے پاس heavy sound اب جیسے کہ اس بک کے اندر اس نے جو پہلا چیپٹر اس کا نام ہم لکھا ہوا ہے the first six consonants ان کو ہم تھوڑا سا read کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ sounds کو light اور heavy sound کو ہم نے کیسے اس کے اندر فرق زاہر کرنا ہے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں the sounds heard in english words are in pitman's short and divided into کہ وہ تمام words جو ہم english language میں سنتے ہیں ان کو pitman نے کیسے divide کیا رہا ہے number one پہ ہے 24 consonants کہ جیسے کہ انگلیش میں جو letters یا alphabets بگا رہے ہیں ان کو جو short hand میں ہیں 24 consonants میں divide کیا گیا ہے کتنے consonants میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 24 اس کے علاوہ short and away ہے 12 vowels اور اس کے علاوہ four ڈیفتھانگز ہیں ڈیفتھانگز کیا چیز ہے یہ ہم اپنے next lecture میں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے short hand sign is provided for each of these sounds یعنی کہ وہ تمام words جو ہم english کے سنتے ہیں اس کے لئے ہم short hand sign ایک short hand کا sign لکھ دیتے ہیں اور وہ جو ہم short hand کا sign لکھتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں outline line اور جو letters english کے letters جیسے ہیں english میں ہم پڑھتے ہیں a b c d e اب جب ہم ان کو short hand میں پڑھیں گے تو ہم ان کو نام دیں گے consonants تو جو پہلے six consonants ہیں یہ پہلے six short hand کے letters ہے بلکہ آپ نے letters نہیں بولنا آپ نے consonants ہی بولنا ہے کیونکہ throw the short hand یہ consonants ہی بولے جائیں گے تو جو پہلے six consonants ہیں وہ ہمارے پاس کچھ یوں اس طرح ہیں پہلا letter ہے P دوسرا letter ہے b تیسرا letter ہے t اس کے بعد ہے d اس کے بعد ہے ch اب یہ ch ہے لیکن اس کو ہم نے پڑھنا ہے j اس طرح ہمارے پاس ہے j اب یہ پہلے six consonants ہیں جس میں دو دو کا پیر ہے p اور b کا t اور d کا j اور j کا اب یہاں پہ بات آتی ہے sound کی اب جیسے کہ ہمارے پاس دو ورڈز ہیں p اور b اب آپ ذرا اپنے موں سے pronunciate کریں ان کو p کو اور b کو تو آپ کو پتہ جلے گا کہ جب آپ p بولیں گے تو اس کے لیے p کا ایک light sound پیدا ہوتا ہے اس کے مقابلے جب ہم b بولیں گے تو b کے لیے ہمارے گلے سے جو ہے ایک heavy sound جو ہے وہ بائی نکلے گا اس طرح ہمارے پاس t ہے اور d ہے اب t کا sound جب ہم بولیں گے تو t light ہوگا جب ہم d کا sound بولیں گے تو d ہمارے پاس heavy ہوگا اس کے بعد جو next words ہیں وہ ہمارے پاس ہے ch جس کو ہم بولیں گے ch اور next word ہے j اس طرح جب ہم ch کو pronunciate کریں گے تو ch کا جو ہے وہ sound light ہوگا اور جب ہم j کو pronunciate کریں گے تو اس کا sound heavy ہوگا یہ ہے light اور heavy sound کا فرق یہ آپ نے کلیے رکھنا ہے وہ تمام concerns جو lights بولے جائیں گے ان کے لیے ہم light line لگائیں گے for example جیزے کو اس نے book میں بتایا ہے کہ p کو ہم اوپر سے نیچے لکھیں گے اور یہ تمام جو ہے state line ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس p ہے تو p کے لیے ہم یہ consonant لکھیں گے یہ outline ہمارے پاس یہ p کی outline ہے اور p اس میں کیا ہے consonant اس کے بعد b ہے b کیلئے b چونکہ heavy sound ہے تو اس کے لیے ہم ایک heavy line لگائیں گے جیسے ہمارے پاس light اور heavy sound ہے اس کے اسی طرح جب ہم light sound کو لکھیں گے تو اس کے لیے ہم light outline لگائیں گے اور جس طرح اگر کوئی heavy sound آ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک heavy outline لکھیں گے اب یہاں پہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ short hand کو لیٹ پنسل سے کیوں لکھا جاتا ہے اس لیے تاکہ اس میں light اور heavy کا جو فرق ہے وہ ہمارے پاس clear ہو جائے اس طرح جو next word ہے T T کو ہم یوں لکھیں گے اوپر سے نیچے ہے یہ T یہ بالکل straight line ہے ان outline کا جو size ہے وہ آپ نے normal رکھنا ہے اس کو نہ بڑا کرنے نہ چھوٹا کرنے یہ جو میں size لکھ رہا ہوں یا جو book کے اوپر لکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہی ان کی practice کرنی ہے اب T جنگے ہمارے پاس light sound ہے اس لیے اس کے لیے ہم outline جو ہے وہ light لکھتی ہے اس کے مقال میں جب ہم D کو دیکھتے ہیں تو D کا sound جو heavy ہے تو جب اس کے لیے ہم straight line لگائیں گے تو وہ ہم heavy لگائیں گے جب آپ کو فرق کے لیے نظر آ رہا ہوگا کہ T کے لیے ہم lights outline لکھی ہے اور D کے لیے جو ہے ہم نے heavy outline لکھی ہے اس طرح جب ہم J کو دیکھتے ہیں اور J کو دیکھتے ہیں تو چے چونکہ light sound ہے اس لیے J کی ٹیکشن اس طرح سے ہے اوپر سے نیچے ہم نے لکھنا ہے J کو J کا جو ہے وہ light sound ہے اس لیے اس کے ساتھ light stroke لگا دی اس طرح جب J کا sound لکھیں گے تو J کے ساتھ heavy sound ہے تو اس لیے ہم J کی جو stroke ہے وہ heavy لکھی دیں گے تو یہ ہیں ہمارے آج کے first six consonants جنگے یہ جو ہم نے P, B, T, D, J کو ہم نے discuss کیا ہے یہ ہمارے پاس short end کے first six consonants ہیں ان کا ہم start کرنا ہے آپ نے ان کی practice کرنی ہے P, B, T, D, C, H جس کو ہم J بولیں گے اور J یعنی کی P, B, T, D, J اور J یہ پہلے first six consonants ہیں یہ ہم نے آج discuss کیا ہے ان کے آپ نے بار بار practice کرنی ہے آپ نے اپنے sound light sound اور heavy sound کے اندر جو اپنا فرق clear کرنا ہے آپ ان words کو بار بار اپنے موہ سے بولیں اور دیکھیں کہ light sound کس word کے لئے نکلتا ہے اور heavy sound جو ہے وہ کس word کے لئے نکلتا ہے تو جو light sound ہوگا اس کے لئے ہم light outline لگائیں گے جو heavy sound ہوگا اس کے لئے ہم heavy outline لکھیں گے وہ light اور heavy کیسے لکھنی ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں لکھ کے دکھا دیا ہے ابھی دوبارہ میں آپ کو practice کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دیکھنے میں تو ظاہر P, B, T, D, C, J first six consonants ہیں اور بہت easy consonants لگ رہے ہیں لیکن آپ نے ان کو کم از کم ہر ایک لیٹر کو 20 سے 30 دفعہ لکھنا ہے اور ان کو آپ نے practice ایسی کرنی ہے جب آپ کو اگر کوئی بندہ بولتا ہے پی لکھیں تو آپ فوراں پی لکھ دیں اس طرح اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ چے لکھیں تو آپ نے چے لکھ دینا ہے اگر کوئی کہتا ہے ڈی تو فوراں آپ نے ڈی لکھنا ہے جے بولتا ہے تو آپ نے فوراں جے لکھ دینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ پی لکھنے کے بعد اگر وہ بولتا ہے ڈی لکھیں تو آپ اس کو بھی اسی direction میں لکھ دیں اس طرح کے اپنے practice نہیں کرنی ہے اپنے practice اتنی کرنی ہے جب آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے پیجز لکھیں گے اور یہ آپ نے لکھنے ہیں شارٹ اینڈ میں جو زیادہ کام ہے زیادہ وہ لکھنے کا ہے جتنے زیادہ پریکٹسز کے کرنے کے لیے کر اتنی ہی جلدی شارٹ اینڈ آپ کو آئے گی اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں تھوڑا لکھنے سے اس کو پڑھ لوں گا تو وہ آپ کی غلط فہمی ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ کو جتنی پریکٹسز کا بولا جائے گا آپ نے ہر ویڈیو میں اس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے اتنی ہی پریکٹسز کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کو خود ہی فیل ہو جائے گا کہ میں جتنی زیادہ پریکٹسز کروں گا شارٹ اینڈ اتنی ہی ایزی ہے تو شارٹ اینڈ بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسا سائنس نہیں ہے جتنا زیادہ آپ اس کو لکھیں گے اتنا ہی زیادہ یہ آپ کو کلیر ہو جائے گا تو ابھی اس میں میں آپ کو دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ کنسوننٹس کیا ہوتے ہیں لائٹ ساؤنڈ کیا ہوتا ہے ہی ساؤنڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آؤٹلائنز یا سٹوکز کیا ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انگلیش میں اگر ہم کوئی ورڈ لکھتے ہیں تو اس ورڈ کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس چاند لیٹرز ہوتے ہیں ان لیٹرز کو لکھ کر ہم ایک ورڈ بناتے ہیں اس طرح شارٹ اینڈ میں جو ہم لیٹرز لگا کر ایک ورڈ بنائیں گے ان لیٹرز کو ہم بولیں گے کنسوننٹس اور وہ جو ہم ورڈ لکھیں گے اس کو ہم بولیں گے آؤٹلائنز اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا فر's six concerns ہم نے دیکھا تھا کہ دو دو کے پیر تھے P اور B کا T اور D کا J اور J کا اس میں جو پی کا تھا وہ لائٹ سانوٹا ہے تو اس کو ہم نے ہیوی سٹرو کے سال لکھا ہے اس کا باقی ورڈ میں ہم نے دیکھا جو لائٹ تھے ان کو ہم نے ہیوی سٹرو کے سال لکھا ہے جو ہیوی ہے ان کو ہیوی سانوٹ کا یو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ آج کے اس لیٹرز کے لئے کافی ہیں ہیں یہ وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اپنے ساؤنڈ سے کلیے رکھنا ہے لائٹ ساؤنڈ اور ہیوی ساؤنڈ میں اپنے اپنا فرق رکھنا ہے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا نیچے اس کے تھیورو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ انہی جو آوٹ لائنز ہیں ان کو بارے میں بتایا گیا کہ ان کو آپ نے کیسے لکھنا ہے پہلا ہے ایروز انڈیکیر کہ اس نے بتا دیا کہ اپنے اوپر سے نیچے لکھنی ہے اس کے علاوہ کیسے لکھیں رکھنے گی و کے دئروں میں نہیں لکھتے ہوں وہ بہت it in any other direction note these concerns form pairs P and B جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پہلا پیر جو ہے وہ P اور B کا بنتا ہے اس کے بعد T اور D کا بنتا ہے Ch اور J کا بنتا ہے In each pair a light sound is represented by a light stroke and a corresponding heavy sound is represented by a heavy stroke تو وہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ کو سمجھ بیا گیا ہوگی کہ light sound کے لیے ہم light stroke لگیں گے جبکہ heavy stroke کے لیے جو ہے ہم heavy جو ہے outline لگیں گے تو یہ تھی چند ایپورٹن چیزیں ہیں آپ کے آج کی selection میں کافی ہیں آپ ان کی پریکٹس کریں پی بی ٹی ڈی چے اور جے کی اور برپور پریکٹس کریں ہر ایک ورڈ کی جو ہے کم از کم تین پیجز آپ نے لکھنے ہیں اور اسی ڈائری کو پر لکھنے ہیں ڈائری کو پر آپ آج کی ڈیٹ ڈال لیں اور آپ نے انشاءاللہ یہ جو ڈائری ہے بیس دن کے اندر ختم کرنی ہے تو یہ اتنی پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ یہ ڈائری بیس دن کے اندر ختم ہو جائے گی تب آپ کی اپ ٹو دمار پریکٹس ہوگی تو آج کی لیکچن میں اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد جو مزید چیزیں ہیں وابلز کے آتے وہ ہم نیکس لیکچن میں ڈسکس کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ